بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ چند دنوں سے کوئی ویڈیو وائرل ہوئی ہوئی ہے کہ اسلام بعد میں کوئی عورت ہے وہ دھرنا کر رہی ہے اور اس کے بعد لوگ بہت ہمیں غلط چیزیں بھی بول رہے ہیں گالیاں بھی نکال رہے ہیں بہت افسوس کی بات ہے لوگ تحقیقات نہیں کرتے اور مخالفین ایسی چیز کر کے اور ہمارے لئے ایک خراب ایک مطلب پیغام دے رہے ہیں تو میں اس کو کلیر کرنا چاہ رہا ہوں مسئلہ اس طرح ہے کہ جہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زمین ہے ادھر ہمارا ایک انچ بھی نہیں ہے اور نہ ہمارا اس زمین سے لینا دینا ہے نہ کچھ اور اس بندے کا میں آپ کو پتا تھا چلو جو جن کی یہ بیٹی ہیں ان نے غالباً فورٹی نائن کیسز لوگوں پہ کیے ہوئے ہیں ہمارے ڈیویجن نسیر آباد میں اور ان کا کام یہ کہ یہ بلیک میل کرتے ہیں کیس کرتے ہیں لوگوں سے اور پیسے بھی لیتے ہیں کسی سے اور مطلب بلیک میل کر کے اپنا کام نکالتے ہیں جن میں سے کچھ ایف ایر کوپیز میرے پاس ہیں اور اور بھی میرے پاس پڑی مئی ہیں اگر کوئی آ کے ہمیں کنفرنٹ کرنا چاہتا ہے تو ہم ان کو دکھا بھی سکتے ہیں اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ہمیں برا بلا کہہ رہا ہے اور جو ان کو مطلب سپورٹ کر رہا ہے اور ہمیں ہمارے جو سیاسی مخالفین ہیں وہ اس چیز کو بہت بڑا چڑھا کے دکھا رہے ہیں میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں جہاں پہ یہ سرزمین کہہ رہے ہیں یہ بین ہماری جس زمین کے نام کہہ رہی ہے ہم وہاں پہ آپ کے ساتھ چلیں گے اور ان کو پلیز فیزیکلی چل کے دیکھیں گے کہ وہ کس کے قبضے میں ہے یا ادھر کیا ہوا ہوا ہے اگر ہمارا آدھا انچ بھی ادھر قبضہ ہوا ہوا ہو یا ہمارا اسے لینا دینا ہو تو بلکل ہم لوگ سزا کے حق دار ہیں اور ہمارا کوئی اسے واسطہ نہیں ہے وہ بلیک میل کرنا چاہ رہا ہے ہمیں اب مکسی تو پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں اگر ان کا مسئلہ کسی مکسی کے ساتھ ہے اور وہ پرابلم کو وہ ہمارے پہ تھوپنا چاہ رہے ہیں اور ہمیں ہم پہ کیس کر کے ایک پرابیگنڈا کر کے اور وہ یہ یہ کرنا چاہ رہے کہ ہم لوگ زبردستی اس مکسی کو اٹھائیں تو یہ بلکل نہیں ہوگا کیونکہ ہم لوگ کیوں اس چیز میں پڑیں ان کا اپنا مسئلہ ہے وہ اپنے مسئلے کو خود دیکھ سکتے ہیں سرکار ہے ایک کوٹ سسٹم ہے ایک پاکستان کے نظام کے نیچے ہم رہتے ہیں تو اس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے اور دوسرا میں یہ کہوں گا یہ کوئی بندہ ہے اور اس نے کافی ایسے لوگوں پہ جو شریف لوگ ہیں ان پہ کیسز کی ہیں کسی پہ ریپ کا اٹمپٹ کا کی ہے پھر پیسے لے کے واپس کر لیا ہے کسی پہ کیا اس طاقت میں یہ رہتا ہے اور اگر کوئی ادھر تحقیقات کرے تو سارا پتہ چل جائے گا دوسرا یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو عورت ہے وہ کٹ نیپ کی ہے تو عورت کا تو ہم نے نہ جان نہ پیچان ہم نہ اس کو کبھی دیکھا ہے نہ کچھ ہے نہ ہمارے ایسے کوئی حرکات ہیں جو ہم نے کیے ہو بلی علاقے میں سب کو پتا ہے اور عورت ان نے خود ہی چھپائی اور پھر عورت پتہ نہیں کہاں سے لے آئے اور اب عورت ان کے ساتھ ہے تو مربانی کر کے تحقیقات کیا کریں اور پھر ایسی چیزوں کو سپورٹ کریں اور میں سب کو دعوت دینا جاؤں گا کہ اگر وہ فیزیکلی آتے ہیں ادھر ایزا وفاد آئیں اور فیزیکلی ہم اس زمین کو وزٹ کریں اور اگر ہمارا ادھا انچ بھی اگر ہم نے قبضہ کیا ہوا ہے یا ایسی کوئی چیز ہم نے کی ہوئی ہے تو ہم سزا کے حق دار ہیں اور اگر ہم نے کچھ بھی نہیں کیا اور یہ ہم پہ جھوٹا پروپاگینڈا ہے جو کہ حقیقت میں ہے تو پھر ایسے لوگوں کو بہت خراب سزا پڑھنی چاہیے اور ایسے لوگوں کو معاشرے میں بند کرنا چاہیے جو شریف لوگوں پر ایسی حرکتیں کریں